جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفائے راشدین ہیں اشرا مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم ہجری سال شروع ہونے سے سنتالیس سال پہلے پانسو چھتر عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش سے چھ سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے ماں باپ نے نام عثمان رنگا اسی نام سے مشہور ہوئے مشہور لقب زن نورین ہے اس کا مطلب ہے دو نوروں والا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سے آپ کی شادی ہوئی لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا دوسرا لقب غنی ہے بہت مالدار تھے لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تہاشا خرچ کرتے رہتے تھے اسی لیے غنی مشہور ہوئے پانچویں پشت میں ان کا سلسلہ نصب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے آپ کے پردادہ کا نام امیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کا نام حاشم تھا امیہ حاشم کے بھتیجے اور اپنے خاندان کے رئیس تھے اس لیے یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوا اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو اموی کہا جاتا ہے پریش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا اسی طرح بنو حاشم کے ذمہ قابع کی نگرانی کا کام تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی چنانچہ اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے سیدنا عثمان غنی نے فوراں کلمہ پہ لیا اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا یہ نبوت کا پہلا سال تھا اس وقت تک صرف گنتی کے چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا جناب زنورین میں اس قدر خوبیاں تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کر دی اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی بھائیچارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوث بن ثابت انساری کو آپ کا بھائی بنایا ابتدا میں مسجد نووی بہت چھوٹی سی تھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید دی جائے آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے اس پر سیدنا عثمان خوراں آگے بڑھے دس ہزار درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمار داری کرو جس روز بدر کا مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے کہا کرتے تھے افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو وفات پائی اس کے بعد دو دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا خلافت کے وقت عمر ستر برس سے زیادہ تھی اپنی شہادت تک تقریباً بارہ سال خلیفہ رہے اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا ان کے زمانے میں آزربائی جان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا ستائیس ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعاد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی اس طرح قبرس، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے فارس، مرب، بلخ اور حرات تک سارے علاقے فتح کر لئے گئے تخار، ترکستان فتح ہوئے ترکستان، نیران اور چین کے درمیان واقع ہے تالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا بہت سے علاقے اسلام کے پر چمتلے آ گئے یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جاملی ایک سالار عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرآت پر جمع کر دیا حرم شریف میں توسیع کروائی ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا مسجدوں میں خوشبوں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے تا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وہ جمعہ کے دن کا تیسرا پہر تھا اس مظلوم شہید کو بقی الغرقت المعروف جنت البقی میں دفن کیا گیا اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے بہت زیادہ صفائی پسند تھے جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے خوشبو بہت پسند تھی فَضْ نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا ہر سال حج کے لیے جاتے آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے لکھنا پڑنا جانتے تھے وحی کی کتابت بھی کرتے تھے وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو چھالیس احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا مسجد نبوی کی توسی کے لیے زمین خریدی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیج دی عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی تبوب کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی قہد کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دن کا فاقہ تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو فوراں بہت سا آٹا کھجوریں ایک بکرہ اور تین سو درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے انہوں نے یہ چیزیں بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے فوراں مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہر آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوش خبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے سلگ رہے تھے فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے رکھ دیا انہوں نے اٹھارہ ظلحج پینتیس ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرہ دے رہے تھے انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا اب چار باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھانکر اندر داخل ہو گئے اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ نیزے اور تلوار سے ان پر بار کیے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کار دیں اس طرح ظالموں نے بیاسی سالہ نحت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے آمین آمین